لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ونمہ محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خضیل عفو وعمر بالعرف وعرز عن الجاہلین وقال اللہ تبارک و تعالیٰ في مقام آخر وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض هون واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام والذین يبیتون لربهم سجدا و قیاما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصد صدقت من مالی وما زاد اللہ عبدا بعفو إلا عزا وما توازا أحد للہ إلا رفعه الله رواه مسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من قبر صدق اللہ العظيم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستو اور بزرگو میں نے جو قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی پڑا ہے اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو توازو اور آجزی اختیار کرنے کا حکم دیا قرآن کریم کی آیت میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں خود العفو وعمر بالعرف وآریز عن الجاہلی آپ عفو درگزر کو اختیار کیجئے نیکی اور بھلائی کے کام کا حکم دیجئے اور جاہل لوگوں سے اعراس کیجئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ توازو کے ساتھ اور جب وہ کسی سے کوئی مخاطب جاہل آدمی ان سے علجنے لگتا ہے تو وہ ان سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو یعنی السلام علیکم کہہ دیتے ہیں ان سے علجتے نہیں ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اللذین یمشون کہ وہ چلتے ہیں زمین پر ہون عاجزی کے ساتھ اور اگر کوئی جاہل نادان ان سے علج جائے تو وہ ان سے علجتے نہیں ہیں بلکہ وہ السلام علیکم کہہ کر دوسری راہ اختیار کر دیتے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحَا آپ زمین پر مت چلو اکڑ کر اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ یقیناً نہ آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ آپ کا قد پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو پاؤں سختی کے ساتھ زمین پر نہ مارو تمہارے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم زمین کو چیر دو اور تمہارا قد اتنا لمبا نہیں ہے کہ تم سینہ تان کر اپنے قد کو لمبا کر کے دکھانا چاہتے ہو تم سے لمبے تو پہاڑ ہیں اور درخت ہیں تم ان کی اونچائی کو نہیں پہنچ سکتے حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں قرآن کریم میں اللہ نے ان نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا ان میں ایک نصیحت یہ تھی وَلَا تُسَعْعِرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحَ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُ لَّمُخْتَعَلٍ فَخُور پیارے بیٹے تم لوگوں کے سامنے اپنے گھال کو مت پھولاؤ اپنے گھال لوگوں کے سامنے مت پھولاؤ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو یقیناً اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو اترانے والوں کو فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا وَقْسِق فِي مَشْشِقَ وَقْزُزْ مِنْ سَوْتِ اپنی رفتار میں اعتدال لے کر آؤ اور اپنی آواز کو پست کر دو اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ تمام آوازوں میں بری آواز گدے کی آواز ہے تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں ان نصیحتوں میں بھی ایک اہم نصیحت یہ تھی کہ بیٹا آجزی اختیار کرو لوگوں کے ساتھ توازوں سے ملو اپنا رخ دوسرے سے مت گھماؤ چہرہ دوسرے سے مت ہٹاؤ یہ اصل میں تو سائر سار سے مشتق ہے سار کہتے ہیں یہ اونٹ کی ایک بیماری ہے جس میں اونٹ کا جو گلہ ہوتا ہے چہرہ ہوتا ہے وہ دوسرے رخ پہ ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے جیسے انسان کو لقوہ کی بیماری ہو تو لقوہ سے انسان کا چہرہ اپنی حیعت سے بدل جاتا ہے تو یہ اشارہ تھا بیٹا لوگوں کے سامنے ملتے ہوئے اپنی چہرے کی حیعت کو تبدیل نہ کرو کہ توجہ نہ دو اور اپنے چہرے پہ ناغواری کے آثار مت لے کر آو حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَدْ صَدَقَتُمْ مِمْ مَالِمْ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفِّنْ إِلَّا عِزَّةِ جب بھی انسان کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے وَمَا تَوَازَ أَحَدٌ لِّلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ جب بھی انسان اللہ کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں تین باتیں بیان فرمائی اور یہ تینوں بڑی اہم چیزیں پہلی بات بیان فرمائی کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی چونکہ انسان عقل سے سوچتا ہے عقل یہ کہتی ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا تم اگر اللہ کے نام پیدو گے یتیم، مسکین، بیوہ، مستحقین پہ خرچ کرو گے مال کم ہو گا لیکن عقل کا پیدا کرنے والا اللہ فرماتا ہے تم مال خرچ کرو تمہارے مال میں کمی نہیں آئی گی تم جتنا دو گے ہم تمہیں دگنا کر کے واپس کریں گے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرُبِصْ صَدَقَات اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے عقل کہتی ہے سود سے پیسہ بڑھتا ہے عقل کا پیدا کرنے والا اللہ کہتا ہے سود سے پیسہ گھٹتا ہے عقل کہتی ہے صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے اور خالق کے کائنات کہتا ہے صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی دیکھیں عقل کا تقاضی ہے کہ سود پر پیسہ دو لاکھ روپے دیا تمہیں ایک لاکھ پانچ مل رہے پانچ ہزار روپے بڑھ رہا صدقہ دو گے پانچ ہزار لاکھ روپے میں پچھانویں ہزار رہے گئے مال کم ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت میں یہ مال اللہ کے ہاں بڑھ رہا ہے اللہ اس میں اتنی برکت ڈالے گا جو پانچ دیئے ہیں تو یہ دس گناہ کبھی ستر گناہ کبھی سات سو گناہ جتنا اخلاص ہوگا یہ اتنا ساتھ لے کر آئیں گے حدیث میں دوسری بات آپ نے فرمائی جب بھی انسان کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے آج کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو کوئی تم پر ہاتھ اٹھائے گالی دے برا بلک ہے تم اس کو دو دو وہ ایک دیتا ہے تم دو دو اس نے ایک مارا تم چار مارو تو اس سے تمہاری ناک اونچی ہوگی تم بلند ہوں گے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ اگر تم پہ کوئی ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کرو اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا معاشرہ کہتا ہے بدلہ لینے سے عزت بڑھتی ہے امام الانبیاء فرماتے معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے تیسری بات وَمَا تَوَازَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَاهُ اللَّهِ جب بھی انسان اللہ کے لئے عاجزی اختیار کرے گا آپ نے فرمائے اللہ اس کو بلند کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا معاشرہ یہ کہتا ہے اگر تم کسی کے سامنے جھکو گے عاجزی کرو گے تمہاری عزت میں کمی آئے گی آپ علیہ السلام فرمارے نہیں تم عاجزی اختیار کرو گے توازو اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا تو اس لئے جتنا توازو ہو اللہ تعالیٰ کو بندے سے یہ صفت بڑی پسند ہے کیونکہ توازو میں بندے کی بندگی ہے عاجزی بہت زیادہ ہے کبریائی صرف اللہ کی ذات کے لئے کبریائی صرف اللہ کی ذات کے لئے اس لئے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ زَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا آپ نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آپ نے فرمایا الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِ وَالْعَظَمَةُ اِذَارِ فَمَنْ نَازَعْنِ وَاحِدًا مِّنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کبریائی میری چادر ہے عظمت میری اِذَار ہے جو بھی ان میں سے میرے ساتھ الجے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا اللہ نے کبریائی صرف اپنی ذات کے لئے رکھی ہے بندے کے اندر بندگی اور آجزی ہونی چاہیے اور یہی بندگی اور آجزی اللہ تعالیٰ کو بندے سے بڑی پسند ہے حضراتِ انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑا مقام ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی آجزی تھی کتنی توازو تھی باوجود یہ کہ آپ امام الانبیاء ہیں کائنات میں اللہ کے بعد جن کا مرتبہ سب سے بلند ہے وہ امام الانبیاء جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن آپ کی زندگی کیسی ہے مسندِ ابو علیہ کی روایت ہے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سن آٹھ ہجری فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے آپ کے ساتھ ایک لشکرِ جرار تھا صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی اور فاتحانہ داخل ہو رہے تھے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی آج فتح مکہ کے موقع پر لیکن آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا عاجزی کی وجہ سے کہ آپ کا سر سواری کے ساتھ لگ رہا تھا ورنہ جب آدمی کسی علاقے میں فاتح بن کے داخل ہوتا ہے تو وہ تو سینہ تان کے داخل ہوتا ہے نعرے لگاتا ہوا داخل ہوتا ہے آج کی الفاظ میں ڈھول باجے کے ساتھ داخل ہوتا ہے اپنی فخر کی اور اپنے تکبر کی آوازیں لگاتا ہوا جاتا ہے لیکن حضور صحابہ کی اتنی بڑی جماعت اور فتح مکہ کے اندر آپ جا رہے ہیں اللہ نے فتح تا فرمائی اور اتنی توازو آجزی ہے کہ آپ کا سر اتنا جھکا ہوا حضرت یعنیس کہتے ہیں گوئے سواری سے آپ کا سر لگ رہا تھا تو آپ کی پوری زندگی میں ایک وصف نظر آتا ہے آپ علیہ السلام میں بڑی توازو تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب حضور گھر آتے گھر کا کوئی چھوٹا موٹا کام کاج ہوتا اس میں بھی حصہ لیتے یہاں تک کہ کپڑے پھٹے ہوتے آپ کپڑوں کو خود سلائی کر دیتے بکری کا دودھ آپ خود نکال لیتے کوئی مہمان ہوتا تو مہمان کی خاطر توازو آپ خود کر لیتے یعنی جن کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے اس کے باوجود آپ خود بکری کا دودھ نکال رہے ہیں آپ اپنے کپڑوں کو خود سلائی فرما رہے ہیں یہ امت کو درس دینا تھا کہ انسان کی زندگی میں توازو صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مدینہ میں ایک عورت تھی وہ بوڑی تھی دماغی اعتبار سے تھوڑی کمزور تھی جس طرح بعض ہوتے ہیں دماغی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو یہ بوڑی امہ تھی یہ آئی حضور کے پاس کہ میری آپ سے ایک ضرورت ہے آپ اس کو پورا کرو آپ نے فرمایا بتاؤ تو کہا نہیں آپ یہاں کونے پہ آؤ تو ایک طرف لے کر گئی آپ علیہ السلام کو حضور نے ان کی بات سنی جو ضرورت تھی آپ نے اس کی پوری فرما دی تو دیکھیں اتنا مقام مرتبہ بلند جب آدمی کا درجہ اتنا بلند ہو تو ایسے بیماروں کو تو وقت ہی نہیں دیتا کہ یہ تو نفسیاتی لوگ ہیں نفسیاتی بیمار ہیں دماغی معذور ہیں میرے پاس وقت نہیں آج کا ہمارا گورنر وزیر آزم تو سیدھوں کو وقت نہیں دیتے اور امام الانبیاء معذوروں کو وقت دے رہے ہیں معذور بھی بوڑی عورت دماغی اعتبار سے لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی پوری بات سنی جو اس نے کہا آپ نے اس کو پورا کیا آپ کی سیرت کا گوشہ ہے شمائل ترمیزی میں اِذَا الْتَفَةَ الْتَفَةَ جَمِعَا آپ جب کسی کی طرح متوجہ ہوتے تھے مکمل متوجہ ہوتے تھے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا صرف چہرہ گمہ کے بات کی ہو نہیں جب کوئی آپ کو پوچھتا یا رسول اللہ یہ بات پوچھنی آپ مکمل سینے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے یعنی رخ اس کی طرف پھیرتے ہاں بھئی فرمائیے کیا کہنا ہے آپ بات سنتے جواب دیتے دوسرا آپ کو متوجہ کرتا دوسری کی طرف متوجہ ہوتے یعنی صرف گردن نہیں گماتے تھے آپ علیہ السلام مکمل متوجہ ہوتے تھے جب صحابہ کے ساتھ چلتے تھے صحابہ کو آپ آگے چلاتے خود پیچھے چلتے تھے آج کے ہماری لیڈروں کی طرح نہیں کہ قائد آگے جا رہے کارکن پیچھے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے یہ آگے چل رہے تو ہٹو بچو لوگوں کو ہٹا رہے امام الانبیاء کی حالت صحابہ آگے چل رہے آپ درمیان میں پیچھے چل رہے آپ علیہ السلام راستے میں جو ملتا یبد امن لقیہو بسلام جو راستے میں ملتا سلام میں پہل کرتے تھے آج تو ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں سلام کرے کہ میں پہل کروں گا میری حیثیت میں کمی آ جائے گی امام الانبیاء جس سے ملتے سلام میں پہل کرتے یہ آپ علیہ السلام کی بندگی اور آجزی تھی اللہ کے ہاں آپ کی توازو اتنی کھانا کھاتے نہائیت جھک کر کھاتے تھے اور آپ جب کھانا کھا رہے ہوتے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا آپ نے اس کو پسند نہیں فرمائے فرمائے یہ متکبرین کے علامت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے جب انسان کھائے تو توازو کے ساتھ کھائے مسند بزار کی روایت ہے آپ فرماتے تھے مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی میری ایڑیوں کے پیچھے پیچھے چلے جس طرح آج لوگ چاہتے ہیں چار آدمی میرے دائیں طرف ہوں چار پانچ میرے بائیں طرف ہوں پیچھے ایک مجمع میرے چل رہا ہو آپ فرماتے تھے مجھے یہ بات پسند نہیں سنن ابھی دعوت کی روایت ہے حضرت ابو احمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہم استقبال میں کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہو تم اس طرح میری تعظیم نہ کرو جیسے عاجمی ایک دوسرے کی کرتے ہیں یعنی آپ کا مقصد تھا دل میں تعظیم ہونی چاہیے اپنے آپ کو اس کا لازم نہ بناو کہ جب مجھے دیکھو کھڑے ہو جاؤ یعنی آپ کی چاہت نہیں ہوتی تھی دل سے آج تو ہماری چاہت ہے صحابت و حضمت میں کھڑے ہوتے تھے آج تو ہماری چاہت ہوتی ہے ہم آئیں ہمیں سلوٹ مارا جائے ہم آئیں تو سارے کھڑے ہو جائیں ہمارے لئے آپ کی یہ چاہت نہیں ہوتی تھی کہ میرے لئے کوئی کھڑا ہو جائے آپ نے فرمایا جو چاہے اپنے لئے جہنم میں ٹھکانہ بنا دے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بیٹھے ہیں اور ان کے اردگرد لوگ کھڑے ہیں اردگرد لوگ کھڑے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں اپنے لئے جگہ بنا رہے ہیں حضور کو توازو اور آجزی بندگی پسند تھی ہر موقع پر آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہی وصف تھا عبادت میں دیکھیں اتنی عبدیت اتنی توازو کہ پاؤں مبارک پر آپ کے ورم آ جاتا اتنا آپ علیہ السلام کا راتوں کو قیام ہوتا تھا اتنا طویل کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا ام المومنین فرماتے ہیں تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو توازو بڑی پسند ہے حضرات صحابہ اکرام میں بھی یہی وصف تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بنے التوقعات القبرہ میں اور اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں تو جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو انسار کی بچیوں میں سے ایک بچی بات کر رہی تھی تو اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف لائے کہا اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا یعنی جب تک حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ نہیں تھے ہماری بکریوں کا دودھ نکالتے تھے آج سے یہ خلیفہ بن گئے اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیٹی جو نیک کام اللہ مجھ سے خلافت سے پیلے لیتا تھا انشاءاللہ خلافت ملنے کے بعد اس میں کوئی کمی نہیں آئی گی انشاءاللہ اضافہ ہوگا کمی نہیں آئی گی یعنی آپ کا مقصد تھا جو کام میں پیلے کر رہا تھا انشاءاللہ اب بھی میں وہ کروں گا تو خلیفہ بننے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انسار کی وہ بچیاں جن گھروں میں کوئی دودھ نکالنے والا نہ ہوتا حضرت صدیق اکبر جا کر ان بکریوں کا دودھ ان کے لئے نکالتے تھے آج کوئی عام آدمی یہ کام نہیں کرے گا اور یہ وقت کے خلیفہ تیرہ لاکھ مربع میل کے بادشاہ لسان نبوت سے جنت کی بشارتیں پانے والے یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے زندگی میں توازو کتنی ہے یزید بن عبی صفیان کو لشکر دے کر انہوں نے بھیجا جس وقت یہ لشکر جہاد کے لئے جا رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے امام احمد نے یہ واقعہ فضائل السحابہ میں نقل کیا ہے تاریخ مدینہ تھی دمشق میں بھی تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کسی نے کہا حضرت سواری پہ سوار ہو جائیے فرمائنی میں پیدل چلوں گا سب کو سواریوں پہ بٹھایا ہے یزید بن عبی صفیان لشکر کے کمانڈر وہ بھی سواری پر صدیق اکبر پیدل چلتے چلتے ان کو رخصت کر رہے ہیں بعد میں کسی نے کہا حضرت آپ پیدل چلے سواری پہ کیوں نہ سوار ہوئے فرمائیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من اغبرت قدماؤو فی سبیل اللہ حرمہم اللہ علی النار جس کے قدم اللہ کے راستے میں خاکالود ہوں گے اللہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا تو میں نے چاہا کہ میرے قدم اللہ کے راستے میں خاکالود ہو جائے ان پہ یہ مٹی لگ جائے شاید یہ میری لئے نجات کا ذریعہ بن جائے تو زندگی میں کتنی توازو ہے کہ دیکھیں اپنی رہائیہ کے لوگوں کو سواریوں پر سوار کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق خود ساتھ پیدل چل رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کو آجزی انسان سے بڑی پسند ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بنے تاریخ مدینہ تھی دمشق میں یہ واقعہ ہے تو ایک دفعہ لوگوں کو جمع کیا سارے لوگ مسجد میں آگئے کہ شاید امیر المومنین کوئی نیا حکم دینا چاہ رہے ہیں سب مجمع اکٹھا ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر پر آئے لوگ متوجہ ہیں امیر المومنین کیا بات ارشاد فرمائیں گے تو حضرت عمر فرمانے لگے ایک وقت تھا کہ میری خالائیں تھیں قبیل بنو مخزومہ کی اور عمر تو ان کی بکریاں چراتا تھا اور جب تو سارا دن بکریاں چراتا اور جب واپس آتا تو وہ لوگ تجھے کبھی خجوریں دے دیتے اور کبھی تجھے کشمش دے دیتے آج عمر اگر اللہ نے تجھے خلافت عطا کی سلطنت عطا کی تو اپنی ماضی کو نہ بھولنا ماضی میں جو زندگی تُو نے گزاری تو بکریاں چرائیاں کرتا تھا اس حالت کو مت بھولنا یہ بات کی اور حضرت عمر ممبر سے نیچے اتر کر بیٹھ گئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے امیر المومنین آپ ممبر پر آئے اور صرف یہ جملہ ارشاد فرمایا اور آپ نیچے بیٹھ گئے آپ نے اپنی حیثیت کم کی یہ جملہ کہا فرمایا عبد الرحمن ایسی بات نہیں میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ عمر آج تو بائیس لاکھ مربہ میل کا بادشاہ ہے آج سلطنت میں تیرا حکم چل رہا ہے تجھ سے بڑا درجہ مقام کسی کا نہیں تو میں نے اپنے نفس کو یاد دلایا عمر ایک وقت تھا جب تو بکریاں چراتا تھا جب تجھے تیری خالائیں کشمش اور خجوریں دیتی تھیں پورا دن تو بکریاں چراتا آج اگر سلطنت اللہ نے دی ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا انعام ہے تو میں نے اپنے نفس کو اپنا ماضی یاد دلایا تو اندازہ کریں کون آج بادشاہ ہوگا جو آ کر اس طرح ممبر پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ماضی کے احوال سنائے گا اور ایسی بات جس کے ذریعے سے بظاہر اس کی عزت میں کمی آ رہی ہو لیکن ان لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی طور پر اللہ نے توازو رکھی تھی یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کا واقعہ تاریخ مدینہ دمشق میں آ رہے تھے راستے میں جو آنے لگے اب مدینہ میں داخل ہونے لگے تو حضرت عمر کے پاس سواری نہیں تھی دیکھ رہے تھے دائم بائیں کوئی ساتھی ملے ان کے ساتھ سوار ہو کے اندر آ جاؤں تو کوئی نظر نہ آئے اتنے میں ایک نوجوان تھا اور گدے کی سواری تھی وہ اس پر اپنے شہر آ رہا تھا مدینہ حضرت عمر نے ان کو دیکھا فرمایا بھئی مجھے بھی ساتھ بٹھاؤ وہ ایک دم نیچے اتر گئے فرمایا امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے میں نکیل پکڑوں گا سواری کو لے کے جاؤں گا فرمایا نہیں سواری تمہاری ہے تم بھی سوار ہو جاؤ میں بھی سوار ہوتا ہوں انہوں نے فرمایا امیر المومنین تم آگے بیٹھ جاؤ فرمایا نہیں سواری تمہاری ہے تم زیادہ حق دار ہو تم آگے بیٹھوں میں پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آگے بٹھایا خود پیچھے بیٹھ گئے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے لوگ دیکھ رہے تھے حیرت میں پڑے ہوئے تھے امیر المومنین وقہ خلیفہ ایک عام آدمی کے ساتھ سواری پر بیٹھ کے آ رہا ہے آج کا حکمران آتا ہے تو اس کے تو پروٹوکول میں چالیس گارڈیاں چل رہی ہوتی ہیں ریایہ کا ایندن ریایہ کا پیسہ سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں کسی کے لیے آنے جانے کا راستہ نہیں ہوتا کوئی مریض ہے بیمار ہے دم گھٹ رہے گھٹنے دیں حضرت آ رہے ہیں اور یہ امیر المومنین ہے ایک عام سواری پر ایک نوجوان کے پیشے بیٹھ کے داخل ہو رہے ہیں تو میں نے عرض کیا ان لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نے توازو رکھی تھی یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے مسند احمد میں واقع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد آ رہے تھے راستے میں آتے ہوئے جب مسجد کے قریب پہنچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کا گھر تھا تو ان کے گھر کی اوپر چھت پر باہر کی طرف پرنالہ تھا جس سے پانی وغیرہ بارش کا اور نیچے گرتا تھا تو انہوں نے اوپر مرغیاں زبا کی تھیں تو مرغی کا خون جیسے ہی چھت دھو رہے تھے تو وہ پانی کے ساتھ وہ خون نیچے گرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جمعہ پڑھانے کے لئے آ رہے تھے تو ہوا کے ساتھ وہ خون آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا حضرت عمر نے دیکھا آپ کو ناغواری ہوئی کہ اس طرح اوپر سے خون گر رہے کپڑوں پہ لگے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اس سے تو فرمائے یہ پرنالہ یہاں سے ہٹا دو تو آپ کا خادم ساتھ تھا اس نے پرنالہ ہٹا دیا جمعہ کی نماز ختم ہوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو آئے فرمائے امیر المومنین آپ نے یہ پرنالہ ہٹایا حالانکہ اس جگہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا حضور نے یہ لگایا تھا آپ نے اس کو ہٹا دیا حضرت عمر نے فرمائے اللہ کی قسم مجھے پتا نہیں تھا کہ حضور نے لگایا میں نے صرف اس لئے کہ وہاں سے خون گرا اور ہوا سے وہ خون بکھر رہا تھا اور کپڑوں پہ لگا میں نے کہا کسی اور کے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں اس لئے میں نے کہا اب عباس ایسا کرو میں نیچے جھکوں گا رکو کی حالت میں تم میرے قدے پہ چڑھ کر اس پرنالے کو اپنی جگہ لگاؤ گے حضرت عباس نے فرمایا امیر المومنین ایسا نہ کیجئے کسی خادم کو کہیں گے وہ لگا دے گا فرمایا نہیں مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے اور اس کا بدلہ یہی ہوگا تدارک کہ میں نیچے جھکوں گا تم میری پشتے کھڑے ہو کر اس پرنالے کو اپنی جگہ لگاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں جھک گئے جیسے کوئی رکو میں جھکتا ہے حضرت عباس آپ کی کمر پہ چڑے اور پرنالے کو اپنی جگہ لگایا یعنی ایسی توازو اور عاجزی تاریخ میں نہیں ملتی تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ان لوگوں کو عزت ان کی توازو سے عطا فرمائی تھی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے وَمَا تَوَازَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ جس نے توازو اختیار کی اللہ نے اس کو بلندیاں عطا فرماتی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی زندگیوں میں یہ وصف رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے ہیں سنن سعید بن منصور میں جامع بیان العلم و فضلی میں باقی ہے دوران خطبہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے لوگ مہر زیادہ رکھتے ہیں اب کوئی مہر زیادہ نہ رکھے مہر رکھو گے کم سے کم مقدار میں رکھو زیادہ اگر مجھے معلوم ہوا کسی نے مہر رکھا تو میں اس کو سزا دوں گا حضرت عمر نے حکم دے دیا ممبر سے نیچے اترے راستے میں جا رہے تھے انصار کی ایک عورت آ گئی فرمایا امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو گئے فرمایا اللہ کے حکم کی پیروی زیادہ مناسب ہے یا عمر تمہارے حکم کی حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے حکم کی پیروی مناسب ہے کہا اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے وَإِنْ آَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَعْخُزُوا مِنْهُ شَيْئَا اگر تم نے عورت کو ڈھیر بر سونا دیا ہو مہر میں تو تم وہ بھی اس سے واپس نہ لو اللہ تو اجازت دے رہا ہے کہ اگر مہر میں کوئی سونا دینا چاہے بہت زیادہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے اللہ نے منع نہیں کیا عمر تم منع کر رہے ہو حضرت عمر نے فرمایا فوراں ممبر پر آئے اور حاکر فرمایا عمر تم سے زیادہ تو انسار کی عورتیں دین جانتی ہیں فرمایا میں نے بات کی تھی مجھ سے غلطی ہو گئے میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں جو تم میں سے مہر دینا چاہے مہر میں جتنا رکھنا چاہے اس کی گنجائشیں وہ رکھ سکتا ہے یہ توازو ہے فوراں اپنی بات سے رجوع کر دیا قرآن کی آیت سنی حضرت عمر ممبر پر آئے اور اپنی بات سے رجوع کر دیا تو میں عرض کرتا ہوں بندگی ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی آجزی اور توازو تھی تب ہی اللہ نے ان کو نوازا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تاریخ طبری میں واقعہ ہے حضرت عثمان خطبے کے لیے آئے خطبہ دے رہے درمیان مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا فرمانے لگا عثمان توبہ کرو ماذا اللہ عثمان توبہ کرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلے کی طرف رخ کیا مجمع سے کوئی گناہ ہوئے تو مجھے معاف فرما بھرے مجمع میں جمعہ کا مجمع ہے ایک عام آدمی کہہ رہا ہے کہ حضرت عثمان سے توبہ کرو تو آپ تو کہہ سکتے تھے بھئی میں کس پہ توبہ کروں مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے لسانِ نبوت سے جنت کی بشارتیں تو ان لوگوں کو ملی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کئی مواقع پر عثمان کے لیے آپ نے جنت کی فضیلتیں بیان فرمائیں لیکن انہوں نے کہا توبہ کرو قبلے کے در متوجہ ہو گئے یا لمحے اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہوں اور اس شخص کو کچھ نہ کہا یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے الریاض النظرہ میں واقعہ ہے زندگی میں آجزی کتنی ہے ایک دفعہ کبھی غلام سے غلطی ہوئی تو سرزنش کے لیے انہوں نے ان کا کان مرود دیا تھا کہ تم نے غلطی کیا ائندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگلے دن غلام سے کہہ رہے ہیں کہ غلام سے کہ آؤ مجھ سے بدلہ لے لو غلام کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت کوئی بات نہیں آپ نے کیا تھا تو میری غلطی تھی آپ نے مجھے سزا دی آئندہ انشاءاللہ میں نہیں کروں گا فرمائیں نہیں تم مجھ سے بدلہ لے لو فرمائیں کیوں کہا میں چاہتا ہوں دنیا میں بدلہ ہو جائے آخرت میں مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھا جائے آخرت میں نہ پوچھا جائے میں چاہتا ہوں دنیا میں یہ بدلہ اور قصاص ہو جائے تو غلام آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کان کو اسی طرح مروڑا جیسے حضرت عثمان نے ان کا تھا تو آپ کو خوشی ہوئی الحمدللہ دنیا میں بدلہ ہو گیا آخرت میں اس بارے میں پوچھ نہیں ہو گئے تو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی پڑی بندگی کے ساتھ گزاری حلیت الاولیاء میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں واقع ہے ایک شخص کہتا ہے میں امیر المومنین کو تلاش کر رہا تھا حضرت عثمان اس دور میں امیر المومنین تھے کہ امیر المومنین کہاں ہیں میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا گھر گیا گھر پہ نہیں جہاں بیٹھتے تھے وہاں دیکھا وہاں نہیں کسی نے کہا مسجد میں دیکھو اس دور میں کچھی مسجدیں تھیں فرمایا جب میں گیا تو زہر کے بعد کا وقت تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کوئی تلائی بچھی بھی نہیں کوئی چادر بچھی بھی نہیں مٹی تھی اور وقت کا خلیفہ پینتیس لاکھ مربع میل کا بادشاہ حضرت عثمان بن افان اس مٹی کے اوپر سویا ہوا تھا یہ آئے اور کہتے ہیں میں بیٹھ گیا جب آپ کی آنکھ کھلی میں نے اپنی ضرورت کی بات کی آپ نے پوری کر دی میں سوچنے لگا کہ آج دنیا جن کو امیر المومنین کہتی انہوں نے زندگی کیسی آجزی میں گزار دی کہ نیچے کوئی تلائی نہیں کوئی بستر نہیں اور اکیلے مسجد میں سوئے ہوئے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا ان لوگوں کی زندگیوں میں توازو بڑی تھی اللہ کو بڑی توازو پسند ہے ہمارے پاس اگر تھوڑی سی دولت آ جائے تھوڑا پیسہ آ جائے ہمارا چلنے کا انداز بدل جاتا ہے گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے بات کرتے ہوئے لہجہ بدل جاتا ہے ہم کسی غریب کو پھر وقت نہیں دیتے کسی غریب کو سلام نہیں کرتے اس کی مجلس میں بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے جس راستے پر آئے ہم اپنا رخ تبدیل کر دیتے صرف تیرے پاتھ چند ٹکے آگئے یہ پیسے کا آنا کمال نہیں یہ فیرون اور قارون کے پاس ہم سے زیادہ تھا قارون کے خزانے کی چابیاں ستہ رونٹ اٹھاتے تھے اللہ کے ہاں کمال بندگی ہے تقوی ہے اللہ کو وہ پسند جس کی زندگی میں تقوی ہے اللہ کو دولت اور پیسہ پسند نہیں اسی لئے تو حدیث میں آتا اگر دولت کی دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ کافر کو ایک گھوٹ پانی کا نہ دیتا لو کانت الدنیا عند اللہ جناہ بعوزت ما سقا منہا کافرا شر وطما پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ کافر کو ایک گھوٹ پانی کا نہ دیتا تو میں عرض کر رہا ہوں ان لوگوں کی زندگیوں میں توازو بہت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا دور آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو وقت کے خلیفہ ہیں الطبقات القبرہ میں تاریخ مدینہ دمشق میں ان کا واقعہ ہے ایک دفعہ ان کے گورنر ان سے ملنے کے لئے آئے جب آئیں تو جیسے بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے لئے کھانا لائے گیا ایک کٹورے میں پانی تھا اور چمڑے کا ایک تھیلہ ساتھ تھا یہ گورنر عقبرا کا گورنر تھا یہ سوچنے لگا شاید امیر المومنین حضرت علی مجھے انعامات دیں گے اس تھیلے میں کوئی سونا چاندی جواہرات ہوں گے حضرت نے دسترخان بچھایا کہا بھئی آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ گورنر قریب آ گیا دیکھتا ہے تھیلہ کھولا تو تھیلے میں خوشک روٹی کے ٹکڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوشک روٹی کے ٹکڑے نکالے اور وہ جو پانی کا کٹورا تھا اس میں وہ روٹی ڈالی تاکہ نرم ہو جائے جب روٹی نرم ہو گئی پھر اپنے گورنر سے کہا ہاں بھئی لو فرمایا حضرت یہ ایسا کھانا تو ہم نہیں کھا سکتے فرمایا تمہارا حکمران تو یہی کھاتا ہے جو تمہارا خلیفہ ہے الحمدللہ وہ یہی کھاتا ہے کہ حضرت اس کے علاوہ کچھ اور فرمایا اور کچھ نہیں میں چاہتا ہوں زندگی سادگی اور آجزی میں گزار دوں اور میں اپنے پیٹ میں حلال کے علاوہ کوئی لقمہ داخل نہ کروں وقت کے خلیفہ ہیں سوکی روٹی پانی میں ڈالی اور جب نرم ہو گئی تو وہ کھائی اوپر سے ایک پیالہ پانی پی لیا یہ وقت کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی تو میں عرض کر رہا تھے ان لوگوں کی زندگیوں میں اتنی توازو تھی ایک دفعہ حالات ایسے آئے حلیت الاولیاء میں گھر میں کچھ نہیں تھا تنگ دستی تھی تلوار لے کر آگئے فرمایا یہ تلوار فروخت کرتا ہوں اگر کسی کو چاہیے تو کسی نے کہا حضرت کیوں بیچ رہے ہو فرمایا تھوڑی ضرورت تھی گھر کے حالات کی تنگی تھی کہا حضرت بیتلمان سے لے لو فرمایا بیتلمان ریایہ کا حق ہے میرا حق نہیں اپنی ذاتی تلوار بیچی جو تھوڑی سی رقم ملی اس سے گھر کے ضرورت کا سامان لے لیا اگر یہ چاہتے تو لے سکتے تھے وقت کے خلیفہ تھے اپنی ضرورت کے لیے لینا منع نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے بارحال اپنی زندگیاں یوں زہد میں اور آجزی میں گزار دی تھی تاریخ مدینہ دمشقی میں واقعہ ایک دفعہ ایک غلام آیا کہا حضرت میں آپ کے لیے سونا چاندی غنیمت میں ملا وہ سب لے کر آیا حضرت علی فارغ ہوئے کہا کہاں ہے کہاں فلان جگہ کمرے میں پڑھ یہ سب آپ کے لیے حضرت علی وہاں گئے جتنا سونا چاندی تا سب لیا لے کر آئے بیت المال میں جمع کروا دیا فرمایا یہاں جھاڑو لگا کمرے میں جھاڑو لگایا جو ذرات تھے چاندی کے سونے کے وہ بھی جمع کیے چھانا اس کو بھی ذرات کو بھی بیت المال میں جمع کیا فرمایا ابھی اس کمرے میں پانی ڈالو پانی چھڑکا گیا دو رکعت نماز پڑی فرمایا یا اللہ تیرے شکر ہے تُو نے دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ڈالی اس مال کا حق ریایہ کا حق ہے میرا حق نہیں ہے غلام سے کہا تم میرے گھر کیوں لے کر آئے یہ تو ریایہ کا حق تھا تم میرے گھر لے کر آئے آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کو جو صفت انسان سے پسند ہے وہ انسان کی زندگی کی توازو توازو کی مثال یوں ہے ایک آدمی پہاڑ پہ ہو نا جب وہ پہاڑ پہ کھڑا ہوتا اس کو سب چھوٹے چھوٹے نظر آتے نیچے لیکن نیچے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کو پہاڑ والا چھوٹا نظر آتا ہے پہاڑ والا پہاڑ پہ چڑھ کے جب نیچے دیکھتا ہے اس کو سارے نیچے چھوٹے نظر آتے ہیں اور نیچے والے جو پہاڑ والے کو دیکھ رہے ہیں اوپر ہے وہ ان کو چھوٹا نظر آتا ہے تکبر والی کے مثال یوں ہوتی ہے وہ سب کو چھوٹا دیکھ رہا ہے حالانکہ حقیقت میں خود چھوٹا ہے وہ سب کو کم حیثیت سمجھتا ہے حالانکہ حقیقت میں حیثیت اس کی کم ہے جب حیثیت بڑھ جاتی ہے مرتبہ بڑھ جاتا ہے انسان جھگ جاتا ہے جس درخت پہ پھل آتے ہیں وہ درخت جھگ جاتا ہے جب انسان بلندیوں پہ چڑھتا ہے تو جھگ کے چڑھتا ہے اگر کوئی پہاڑ پہ چڑھے اور علیف کی طرح سیدھا کھڑے ہو کے چڑھنا چاہے پیچھے گرے گا چڑھ نہیں سکے گا بلندیوں کے سفر آجزی سے تے ہوتے ہیں جتنی بندگی آجزی ہوتی ہے اللہ مقام بڑھا دیتا ہے ہم نے یہ سمجھا کہ شاید میری عزت بڑھے گی میری دولت پیسے لباس موبائل سے اس سے عزت نہیں ہماری عزت بڑھے گی ہماری توازو اور تقوی سے علم نافع کی نشانی یہ ہے جتنا زندگی میں آئے گا خشیت اور توازو بڑھے گی اگر انسان کے پاس علم آ رہا ہے اللہ سے تعلق نہیں بڑھ رہا علم اور معلومات آ رہی ہیں زندگی میں توازو نہیں آ رہی یہ علم نہیں ہے یہ علم نافع نہیں ہے یہ غیر نافع ہے غیر نافع علم سے امام الانبیاء نے پناہ مانگی اللہم اینی اعوذبک من علم لا ینفع یا اللہ ایسا علم مجھے نہ دینا جس کا نفع نہ ہو علم وہ ہے جس کے ساتھ بندگی انسان کی زندگی میں آ جائے الطبقات القبرہ میں واقع ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مدائن کے گورنر ہے بازار کے اندر عام سا لباس پینا وہ اچھکتر لگا رہے تھے تو دوسرے علاقے کے لوگ تاجر آئے تھے بازار میں سامان بیچنے تو ان کے پاس سامان تھا تو وہ سوچ رہے تھے کوئی مزدور ہو جس سے یہ سامان اٹھا لیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا سمجھے کہ شاید یہی مزدور ہیں تو کہا یہ سامان یہاں سے وہاں تک لے جاؤ میں آپ کو اتنی اجرت دے دوں گا حضرت سلمان فارسی جو وقت کے گورنر ہیں انہوں نے وہ سامان لیا اپنے کندے پہ اٹھایا چلنے لگے راستے میں لوگ ملتے اس سے کہتے بھائی کس سے سامان اٹھا رہے ہو یہ تو ہمارے گورنر مدائن کے حضور کے صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے وہ شخص آگے آیا دونوں ہاتھ جھوڑے حضرت غلطی ہوگئے یا اللہ کے لئے معاف کرو اور یہ سامان اتار دو میں کسی اور سے اٹھواؤں فرمایا نہیں میں نے ایک نیک کام کی نیت کی ہے اس کو پورا کروں گا جہاں تک لے جانا ہے وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں تک لے جانا تھا حضرت سلمان فارسی وہاں تک لے کر گئے سامان رکھا وہ اجرت دینے لگے فرمایا اس کی ضرورت نہیں دعاوں میں یاد رکھنا کوئی ایسا گورنر بھی ہوگا کہ وہ ریایہ کا سامان خود اپنے کندے پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہو یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر ہے ایک شخص ملنے کے لئے آیا کہ وقت کے گورنر سے ملنے وہاں تو کوئی درباری نہیں ہوتے کوئی سیکرٹری نہیں ہوتے تھے آج تو گورنر سے وزیراعظم سے ملنے کے لئے بیسیوں واسطے استعمال کرنا پڑتے ہیں پھر بھی بڑی مشکل سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنی اغراض کو سامنے رکھتے ہیں کہ میری پارٹی کا ہے یا نہیں اگر سیاسی پارٹی کا ہے ہم جماعت ہیں ہم زبان ہیں لسانیت قومیت ہے تو وقت دیں گے ورنہ بھوک سے تڑپ رہا ہو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا سلمان فارسی گورنر ہیں گھر کے اندر ہیں ایک شخص ملنے کے لئے آیا دروازہ کھلا ہوا تھا السلام علیکم کا حضرت نے کہا اندر آو دیکھا سلمان فارسی آٹا گوند رہے وہ اندر آیا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا غلام کہا گیا فرمایا غلام کو ایک کام کے لئے بھیجا تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کے ذمہ اب دو کام لگا لوں ایک وہ کام کے لئے گیا پھر وہ تھکا ہوا آئے آٹا بھی گوندے تو یہ مناسب نہیں تھا اس لئے میں آٹا خود گوند رہا ہوں آٹا خود گوند رہے ہیں گورنر ہیں حضرت سلمان فارسی آٹا گوند رہے ہیں تو میں نے حرص کیا ان لوگوں کی زندگیوں میں توازو بہت تھی اصل یہی ہے اپنے آپ کو مٹا دینا دانا خاک میں ملتا ہے نا تو گلے گلزار بنتا ہے عزت تب ہی ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے الموجم الكبیر میں واقع ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک بڑا گھٹھا لکڑیوں کا اٹھایا ہوا ہے کوئی ملا حضرت یہ ہمیں دے دو ہم اٹھا دیتے ہیں فرمایا نہیں میں خود اٹھاؤں گا وہاں تک لے کے جاؤں گا فرمایا کیوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِمِ اِذْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ قِبْرٍ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں تکبر ہمارے اندر سے ختم ہو جائے حالانکہ ان لوگوں میں کہاں تکبر تھا لیکن اتنی معمولی بات بھی یہ نہیں گوارہ کرتے تھے کہ ذرا برابر بھی ہمارے دل میں کوئی بات آ جائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے جل و قدر صحابی ہیں ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو سے کسی معاملے میں تقرار ہو گیا علج گئے تو انہوں نے انسان ہے یہ جملہ کہہ دیئے یبن السعودہ ایک کالی کے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو سیاہ فام تھے حبشیہ کے رینے والے تھے غلام تھے بعد میں آزاد ہوئے تو یہ جملہ کہہ دیئے ایک کالی عورت کے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سی بخاری کی روایت چہرے کا رنگ تبدیل ہے ابو ذر اب تک تیرے اندر جاہلیت کی باتیں موجود ہیں یہ باتیں تو جاہلیت میں ہوتی تھیں لوگ نصب سے قبیلے سے رنگ سے دوسروں کو ہار دلاتے تھے تم نے کیوں یہ بات کیے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا حضرت بلال سے معافی مانگی اور حضرت ابو ذر غفاری لیڈ گئے اور فرماتے ہیں معافی یہ ہے کہ بلال تم میرے گال کے اوپر اپنا قدم رکھو میرے گال پر اپنا قدم رکھو تاکہ یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی اللہ مجھے معاف فرما دی اتنی ان لوگوں میں بندگی تھی اتنی ان لوگوں میں توازو اور عاجزی تھی معمولی سی خطہ ہے انسان اگر ایک جملہ کے دیا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا لیکن بارحل ان لوگوں کے اندر بندگی بہت زیادہ تھی آخرت کی فکر بہت زیادہ تھی تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو انسان سے یہی توازو اور بندگی مطلوب ہیں انسان کسی وقت بھی اپنی دولت پیسے پر کبھی غرور نہ کرے یہ عارضی چیزیں آج ہیں کل یہ ہاتھ سے چلی جائیں یہ حسن دولت اللہ لینے پر آئے چند لمحوں میں لے لیتا ہے تفسیر ابن کسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اس نے ایک نوجوان کو دیکھا اس کا قد بہت انچا اور بہترین بارڈی نہایت خوبصورت حسین اور جمیل اس کے بال اس طرح کندے تک حسن و جمال چھلکتا اور جسم ایسا کشادہ مربع اس نے دیکھا اور تعجب کرنے لگا دیکھنے لگا یار اللہ نے آپ کو کیسا حسن دی ہے تو اس نے بھی آگے سے اکڑ کر کہا ہاں اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ اللہ خود بھی میرے اوپر تعجب کرتا ہے ماذا اللہ کہنے لگا اللہ کو خود بھی میرے اوپر تعجب ہے کہ میں کیسا بنا ہوں ایسا تو آج تک کوئی نہ بنا جیسا میں خوبصورت ہوں اللہ ایسا نہ بنا سکا جیسا میں بنا ہوں تو اللہ پر یہ بات کی وہ شخص کہتا ہے میں کھڑا تھا میرے سامنے اس کا قد چھوٹا ہوتا گیا تفسیر ابن کسیر میں واقع ہے کہتے ہیں اس کا قد ایک دم چھوٹا ہوتے 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 اتنا چھوٹا ہو گیا کہ بالش کے برابر اس کا قد ہو گیا اتنے میں اس کا عزیز آیا اس کو بلایا سب حیرت میں پڑ گئے سجدے میں گر گئے یہ کیا پھر اس کو اٹھایا تو ہتیلیوں میں اس کو اٹھا کر گھر لے کر گئے اللہ کو بڑا بول پسند نہیں اللہ نے وہ سب کچھ لمحوں میں ختم کر دیا لمحے نہیں لگے کہاں وہ جسامت وہ طاقت وہ روب وہ حسن اللہ نے لمحوں میں سب لے لیا تو میں عرض کر رہا ہوں یہ سب اللہ کی آتا ہے ہر وقت جو اللہ دے یا اللہ تیرا فضل ہے میں اس کا مستحق نہیں تھا اللہ لینے پہ آئے لمحوں میں لے لیتا ہے خود بات فقیر میں ایک واقعہ ہے ایک شخص کی زمینیں تھی اتنی زمینیں تھی اس کی کہ ٹرین جب چلتی تھی تو تین بیچ میں اسٹیشن آتے تھے اس کی زمین میں تین اسٹیشن آتے ٹرین کے اس کی زمین میں ایک جگہ اسٹیشن آتا پھر ٹرین چلتی چلتی پھر دوسری جگہ تو اتنی اس کی زمینیں تھی اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا ایک دفعہ یہ شخص چوک میں کھڑا تھا اور چوک میں کھڑے ہو کر یہ کہنے لگا بہت سارے اور لوگ بھی کھڑے تھے تو یہ سب کے سامنے کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پیسہ نہیں ہے میرے پاس تو اتنی دولت ہے اتنی دولت ہے کہ میری چودہ نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو مجھے سمجھ نہیں آتا پیسہ لگاؤں تو کہاں لگاؤں لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے مجھے نہیں آتا کہاں لگاؤں اتنا میرے پاس پیسہ ہے اتنی دولت میرے پاس ہے اپنے پیسے پر اس نے بڑا غرور کیا تکبر کیا لوگوں کو حقیر سمجھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس شخص کا انتقال ہوا اس کا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا اب جب بیٹے کے پاس اتنی دولت آگئی جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو دوست اور بن جاتے ہیں تو جتنے ایاش قسم کے تھے وہ اس کے دوست بن گئے سب نے دیکھا اس کے پاس تو بڑی دولت ہے اب نوجوانی تھی شہوت تھی خواہشات تھی دین سے تو دور تھا باپ نے تو تربیت کی نہیں اب وہ سارا پیسہ خواہشات اور ایاشی میں لگا کبھی ایک لڑکی کے پاس کبھی دوسری کے پاس مازاللہ فہاشی اور یعنی بے حیائی کے لئے کبھی امریکہ جاتا کبھی یورپ کبھی برطانیہ کبھی فرانس تو ساری دولت جتنا پیسہ تھا سارا ایاشی پہ لگ گیا پھر اس کے بعد بیماری لگ گئی بیماری بھی کینسر کی بیماری ہوئی اب وہ جو زمینے تھی اس کو بیچتا تھا یہ بیٹا وہ اپنا علاج کراتا تھا زمینے بیچ رہے آدھی سے زیادہ ایاشی میں لگ گئیں پھر جو بچی تھیں وہ ساری علاج میں لگ گئیں ایک وقت آیا یہی بیٹا اسی چوک پر جہاں پر باپ نے کھڑے ہو کر کہا تھا میری اتنی دولت میرا پیسہ اتنا مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں لگاؤں اسی چوک پر اسی کا بیٹا کشکون لے کر بھیگ مانگ رہا تھا جو کہتا تھا میری چودہ نسلیں کھائیں تو مال ختم نہ ہو اللہ نے بتایا چودہ نہیں ایک نسل بھی کھائے تو ختم ہو جائے گا اللہ لینے پہ آئے تو لمحہ ہی نہیں لگتے تو میں نے ایک بات عرص کی اللہ کو توازو پسند ہے بندگی پسند ہے جو اللہ نے دی یا اللہ تیرا شکر میں اس قابل نہیں تھا جو تُو نے مجھے عطا فرما دیا ہمیشہ اللہ کا شکر ہو اور اللہ کے نام پہ خرچ کریں روزانہ دو رکعت صلاة و شکر ہو اللہ نے آنکھوں میں بنائی دی کانوں میں شنوائی دی زبان میں گویائی دی اللہ نے بیماریوں سے محفوظ رکھا یا اللہ تیرا شکر ہے آج جو ہر وقت کھا رہے ہیں پیرے الحمدللہ تو کبھی بڑا بول نہ ہو یہ اللہ کو پسند نہیں بس اوقات یہ بڑا بول انسان سے اس کی جوانی بھی لے لیتا ہے عبادت بھی لے لیتا ہے عامال بھی لے لیتا ہے اور پھر خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوتا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمی